جرم ہوا کیسے ہوا کس نے کیا؟ مجرم چاہے جتنا شاتر کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتا ہے ان غلطیوں سے تفتیشی افسران اس مجرم تک جا پہنچتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پنجاب پولیس کے تفتیشی افسران نے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے کیمرہ سے صفاق، اندی اور گمبیر وارداتوں میں ملوث مجربان کو منتقی انجام تک کیسے پہنچایا؟ شہر کراچی میں ایک شخص نے قرائے کے قاتل سے اپنے بھائی کا قتل کروایا اور پھر اسی قرائے کے قاتل کو لاہور بجوا کر قتل کروا دیا اسی تفتیش مقدمے کی چلتی رہی جہاں تک کہ سیف سٹی کی مدد سے ہمیں اس میں بہت زیادہ مدد ملی کہ جب ہم نے در آگے کیمرے دیکھے تو ہم نے ملوظم اور مقتول کو ایک ہی موٹسائیکل پہ جاتے ہوئے دیکھا اس کی مدد سے ہمیں کافی مدد ملی تفتیش میں تو یہ مقدمہ کلیر ہوا اس کے بعد وہ یہ ہوا یوں تھا کہ آدمی ایک ہاشمالی تھا جو ملوظم کو کراچی سے لاہور بے جاؤ اس نے کہ جاؤ جا کے پیسے لے لو ادھر سے اصل میں ہاشمالی نے پہلے احمد اللہ سے اپنے بھائی کو کراچی میں قتل کروایا اور بعد میں وہ اس سے پیسے مانگ رہا تھا پندرالہ کی ڈمانڈ کارا تھا جو تیہ ہوا تو اس نے کہا میرا ایک جانے والا ہے لاہور اس سے جا کے پیسے لے لو بہانے سے اس کو لاہور بیجا جب وہ لاہور آیا تو اس کو کہہ دیا کہ اس کو بھی ادھر ختم کر دو اس نے دو تین دن اپنے پاس اس کو رکھا اس کے بعد اس کو جا کے ویرانے میں اس کو فیر مار کر قتل کر دیا تو اس کے بعد جب ہم نے سیف سیٹی کے کیمرہ جات دیکھے تو ملزم اور مقتول کو ایک ہی موٹسیکل پہ جو موٹسیکل انہوں نے استعمال کی تھی بکوے میں آتے جاتے جو انہوں نے دیکھا اس کے بعد ہم نے ملزم کو ریس کیا اور اس کی نشاندہی پہ کراچی گئے اور کراچی سے دوسرے ملزم کا سراغل گیا وہ اصل میں اپنے بھائی کے قتل کے کیس میں کراچی جیل میں تھا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ ابھی جیل میں ہے ادھر کیس کا فیصلہ ہوگا تو پھر یہ واپس آئے گا اصل میں اس میں زیادہ کردار سیف سیٹی کا ہے جس میں کہ کیمرہ جات کی مدد سے ہم یہ اندے قتل کو ٹریس کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملی اصل میں اس مقدمے کو کلیر کرنے میں سیف سیٹی کا بہت زیادہ رول ہے کہ ہم نے مقتول اور قاتل کو ایک ہی موٹسیکل پہ جو بکوے میں موٹسیکل استعمال ہوئے تھی وہ موٹسیکل پہ جاتے آتے دیکھا جس سے یہ کلیر ہو گیا کہ یہ قتل جو ہے نا اسی نہیں گیا میرا نام نور سین ہے میں انویسٹیگیشن ونگل ہور میں تینات ہوں کوچھ عرصہ قبل مجھے میں مستیگیٹ میں تینات تھا تو مجھے ایک جیب تراشی کی تفتیش میرے سپردوئی اس میں مدعی مقدمہ سے رکشے میں اس کی جیب سے چار لاکھ رپینڈکا لئے گئے میں ادھر سیف سیٹی آیا مدعی مقدمہ کو ساتھ لیا تو ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ مدعی مقدمہ جو ہے وہ جس رکشے میں بیٹھا اس کی نمبر پریٹس ہی نہیں تھی اس سے رکشے کی جو تصویریں تھی وہ میں نے لے لی پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کے ای ڈیک ڈپارٹمنٹ سے تصویر حاصل کرنے کے بعد ڈالفن فورس کی معاملت حاصل کی گئی وہ تصویریں میں نے دیں اپنے ڈالفن والوں کو ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا میں نے دو چاہ دن ہم میں نے اور انہوں نے محنت کی محنت کار کے ہم نے وہ رکشہ پکل لیا مجھے ڈالفن والوں نے کال کی کہ یہ رکشہ جو ہے یہ کھڑا ہوا ہے ادھر شہرہ والا گیٹ تو میں ساتھ ملازم لے گیا میں نے وہ رکشہ پکل لیا اس سے ہم نے ان کو ملزمان کو بھی پکل لیا وہ ملزمان کا ایک گینگ تھا جس میں چار پانے لوگ ہوتے تھے ڈرائیور بھی ساتھ ملا ہوا تھا وہ آپس میں وہ سیٹوں پر بیٹھے ہو تھے درمیان میں وہ جگہ چھوڑتے تھے جدر وہ کوئی سادھا بندہ ان کو ملتا تھا کوئی سیدھا سادھا جو بھی ادھر ملتا تھا اس کو بٹھا لیتے تھے تو اس کی جیب تراشی وہ کہاتے تھے رکشی میں تو ادھر آ کے جدر بھی وہ کہتا تھا ادھر اس کو اتار دیتے تھے تو سیف سٹی کی مدد سے میں نے اس کو ٹریس کی آئے نمبر نہیں بھی تھا اس کے باوجود بھی وہ تصویروں سے بندے پکڑے گئے ہیں وہ ڈالفن والوں کو ساتھ مل کے میں نے پکڑ لیا تھے سیف سٹیز آتھارٹی کے ای ڈیک ڈپارٹمنٹ سے الیکٹونک شواہد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس کی مدد سے اب تک ہزاروں کیسز منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد